عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم درجہ حبتم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا مدرس پیر محمد شفی آپ کو آپ کی درسی کتاب بھارستانی اردو کا موضوع بلے اور برے کی پہچان جس کا پہلا صفحہ ہم نے کل پڑا آج پھر سے پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم کل کا عیادہ کریں پیارے بچوں امید ہے کہ آپ نے کل اچھی طرح سے اس سبق کو سمجھا ہوگا تو اس میں بلے یعنی اچھے آدمی کی مثال جندن کی لکڑی جیسی دی گئی ہے اور برے آدمی کی ایسی مثال دی گئی ہے جیسی کلہاڑی ہوتی ہے وہ چندن کی لکڑی کو کارتی ہے لیکن چندن کی لکڑی جو ہے اس کی ایک ایسی خصوصیت ہے ایسی خوبی ہے کہ اس کا ایسا مشک اس کلہاڑی کو لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کو توڑ دیتا ہے یہ مثال دی گئی ہے مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھلا کسی کے ساتھ کرو بھلای اچھی چیز ہوتی ہے بھلای کی مثال خوشبو کی مثال ہے تو پیارے بچو آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر چونتیس نکالیے تو پیارے بچو آپ تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو پیارے بچو آپ برے آدمی کی باری آ رہی ہے آپ کو کچھ برے آدمی کے بارے میں سننا ہے کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں بیٹھو یعنی برے آدمی کی اگر آپ کو کہیں بھول کر بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن ان کی صحبت میں بات بیٹھو ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے جب وہ کسی کی گیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ کارون کا خزانہ لگ گیا ہے پیارے بیٹو گیبت گیبت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کریں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسا ایک آدمی اپنے مردہ بائی کا گوشت کھاتا ہو اس کی تشبیہ دی گئی ہے پیارے نبی نے اس سے بالکل منح کیا گیا ہے تو پیارے بیٹو یہاں پر کہا جاتا ہے جب برے آدمی کے سامنے کسی کی گیبت کی جاتی ہے تو گویا اس کے ہاتھ کارون کا خزانہ لگ گیا ہے کارون کے پاس بہت ساری دولت تھی لیکن وہ بہت بڑا بکھیل آدمی تھا تو پیارے بیٹو اس سے علاوہ بھی آپ کارون کے بارے میں اپنے جو والدین ہیں ان سے اور جانکاری حاصل کر سکتے ہو جو ان کے ساتھ بلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں یعنی برے آدمی کے ساتھ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کا بدلہ وہ برائی سے دیتا ہے جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا وہ اوروں کو تقریب دیتے ہیں ہمسائیوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں وہ دوسروں کی قیبت کرتے ہیں جب کسی کی بڑائی یا ترکی سنتے ہیں تو ایسی تھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھایا ہو ان کو سوائی اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں کسی کا کہنا نہیں مانتے ہیں یہ برے آدمی کی پہچانیں برے آدمی کی خسائل ہیں نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکر آرام پہنچاتے ہیں دیکھو پیارے بیٹو نیک آدمی کی تشبیح چاند اور سورج کی طرح دی گئی ہے چاند اور سورج پورے عالم کو روشن کرتے ہیں چاند اور سورج سورج دن میں روشنی سورج دن میں گرمی حرارت جو ہر کسی جاندار کے لیے ضروری ہے ہاں اس سے ایک بھلے آدمی کی تشبیح دی گئی ہے تو پیارے بیٹو اسی طرح سے چاند جو رات کے اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے تو اس سے اس بھلے آدمی کی تشبیح دی گئی ہے تو برے آدمی کی تشبیح تو آپ لوگوں نے سنائی قارون کے ساتھ دی گئی ہے دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچا یا جائے تو پیارے بچو اسی طرح سے آپ اس کا اعادہ دو تین بار کرو گے یعنی اس کو ریکیپچولیٹ کرو گے تو تاکہ آپ کا جو اردو پڑھنا اچھا ہو جائے اور دوسری بات آپ اس کے دو دو صفحے لکھو گے چونکہ آج کل حالات بلکل کوئیڈ نائنٹین کے وجہ سے مخراب ہیں سکول بند ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہی سکول کھلیں گے آج کا جو ڈیٹ ہے تو اسی ڈیٹ دو چار چار صفحے میں انشاءاللہ سکول کھلنے کے بید آپ کے چیک کروں گا پیارے بچو جس بچے نے اچھا کام کیا ہوگا اس کا گریڈ امکہن میں وائسہ ہی ہوگا تو پیارے بچو اس سبق میں کچھ ہم نے مشکل الفاظ جو اس میں ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھے ہیں تو ان کو بھی آپ زبانی یاد کرو گے ان کے معنی اور ان کا استعمال کرنا بھی سیکھو گے صحبت صحبت ہو گیا دوستی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ ہی رہنا گیبت کسی کی گیر موجودگی میں برائی کرنا پیٹ پیچھے بات کرنا قارون کا خزانہ بڑا خزانہ یعنی قارون کے بعد بہت بڑا خزانہ تھا بہت خزانہ تھا لیکن وہ بلکل بکھیل تھا ہمسایہ ہمسایہ یعنی پڑوسی عذاب تکلیف دکھ ان الفاظ کو اپنی یاداشتی کی قابی پر کلم بند کر کے زبانی یاد کرو تو ان کا استعمال کرو اپنے الفاظ میں ان کا استعمال کرو ان کے جملے بناو تو انشاءاللہ آج اتنا ہی کل ہم پھر سے اسی سبق کے سوالات حل کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ اچونے سمجھا ہوگا اگر کہیں بھی آپ کو کسی بھی بچے کو کوئی بھی دشواری ہوتی ہو سمجھنے میں یا پڑھنے میں میرا نمبر جو ہے فون نمبر بلکل وہ مجھ سے رائفتہ کر سکتا باقی امید ہے کہ آپ بلکل جو ایس او پیز ہیں کوویڈ نائنٹین کے دو گز دوری ماسک ہے ضروری ہاتھونا بھار بھار ان چیزوں پر عمل پیرا ہوگے تاکہ ہم اس کو کوویڈ نائنٹین کی ووا سے بچیں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی